اسحاگڈار پانچ سال بعد وطن واپس پہنچ چکے ہیں گزشتہ روز سینٹ میں حلف اٹھانے کے بعد آج ایوانی صدر میں وفاقی وزیر خزانہ کا حلف بھی اٹھا لیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اسحاگڈار سے وفاقی وزیر خزانہ کا حلف لیا دوسری جانب پیٹی اے کی جانب سے اسحاگڈار کی واپسی پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز عمران خان نے پشاور میں خطاب کرتی ہوئی کہا تھا کہ اسحاگڈار ڈیل کے تحت پاکستان پہنچے ہیں یہ اسحاگڈار جیسا فراڈ یہ اب اسی نرو ڈیل کے تحت یہ پاکستان پہنچا ہے اس موقع پر عمران خان نے عدالت نظام اور اداروں پر بھی خوب تنقید کی اور کہا کہ کسی نے اس کا راستہ نہیں روکا لیکن آپ کا بھائی عمران خان اس کا راستہ روکے گا ہماری بڑی بدکسوتی ہے کہ ہمارا نائنصاف کا نظام اس کو روک سکا اور نہ ہمارے وہ لوگ جو ملک کے محافظ ہیں بنتے ہیں نہ انہوں نے اس کا راستہ روکا اور کون روکے گا انشاءاللہ آپ کا بھائی عمران خان انشاءاللہ اس کا راستہ روکے گا اس حوالے سے جب اسحاگڈار سے صحافی نے سوال کیا تو اسحاگڈار نے کہا کہ عمران خان انتظار کرے کہ وہ میرا راستہ روکتا ہے یا میں ان کا راستہ روکوں گا یاد رہے کہ اسحاگڈار کے آنے کے بعد ڈالر کی قدر میں تیسری روز بھی کمی کا سلسلہ جاری ہے